بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جی آج کی میٹنگ کی مزید تفصیلات بھی سامنے آگئی ہیں خالد صاحب جو کہ کمیٹی کے میمبر تھے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہر طرح کی گارنٹی دی گئی ہے ہر طرح سے مطمئن کیا گیا ہے اور ہم نے پلان بی پر زیادہ فوکس کیا ہے اور وہی ہمیں زیادہ اچھا لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک کمیٹی میمبر جو ہے انہوں نے تو کمپنی کا جو نیا پروجیکٹ ہے نیا پلان ہے اس سے اگری کر لیا ہے جو کہ کمپنی کے لیے ایک اچھی خبر ہے دوسرے جو میمبر ہیں ان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا کیونکہ جاوید صاحب جو ہیں وہ ہر دو گھنٹے بعد ایک آڈیو میسج کرتے ہیں جس میں وہ وہی آن لائن کمپنیز کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور جو کمپنی لاری ہے نئی کمپنی وہ بھی آن لائن تھی تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بھی کمپنی کے بیانی سے اگری کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت لمبی چلی ہے میٹنگ ہر چیز ڈسکس ہوئی ہے اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پلان بی جو ہے وہ ابھی بھی قائم ہے لیکن اس میں جو جانا چاہتا ہے جائے لیکن اس میں اکاؤنٹ کھلنے کا انتظار ہے اور سیو صاحب نے بتایا ہے کہ جو پلان بی والے ہیں ان کو فوری طور پر گارنٹی دینے کو وہ تیار ہے اور سٹیم پیپر دینے کو تیار ہے وہ سب کی گارنٹی دے گا اور ہم یہی سجسٹ کرتے ہیں یہی تجویز دے رہے ہیں کہ اگر وہ گارنٹی دیتا ہے اور لوگ پلان بی کو ایسپٹ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ویڈراؤ کا یہ جیسی ویڈراؤ کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا تو جو لوگ سامنے آئے جنہوں نے مخالفت کی کمپنی کی انہوں نے اداروں تک جانے کی بات کی انہوں نے دھرنے دینے کی بات کی جس میں جاوید صاحب کافی ایکٹیف تھے تو وہ اس ٹائم کے اوپر کمپنی کے بیانیے سے اگری کر رہے ہیں کہ اگر جو کمپنی کہتی تھی کہ بھی آپ لوگ مذاکرات سے مسئلے کو حل کریں آپ لوگ کی اداروں کے پاس نہ جائیں انہوں نے آپ کو پیسے تو دینے نہیں ہے اور ہم آپ کو اگر پلان بی سے پیسے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں کیونکہ پلان اے سے تو ابھی ڈیلے ہے تو آپ لوگوں کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں ہے تو جاوید صاحب نے اور خالد صاحب نے کمپنی کے اس بیان کو مان لیا ہے اور یہ کمپنی کے لئے اچھی بات ہوگی اور یہ اس ٹائم کے اوپر ہو رہا ہے جب انٹرنیشنل کمپنی جو ہے وہ لانچ ہونے والی ہے اس کی کچھ دن ہی رہ گئے لانچ ہونے میں تو اگر یہ گرانٹی دے دیتے ہیں انویسٹرز کو پلان بی والوں کو اور جاوید صاحب مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان کے وائس میسجز آنے تھے جس میں انہوں نے کمپنی کے خلاف بیان دینے تھے تو وہ نہیں آئیں گے جو کہ کمپنی کے لئے ایک اچھی بات ہوگی اب سارا کچھ آ جائے گا انٹرنیشنل کمپنی کے اوپر کہ کیا وہ انویسٹرز کو ویڈراؤ دے پائے گی کیونکہ اب تو ان کو فل سپورٹ مل گئی ہے جہاں تک گرانٹی کی بات ہے تو یہ اس سے پہلی بھی یہ گرانٹی کی تو سی او صاحب نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نئی دینے کو تیار ہوں وہ تو پہلی بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ گرانٹی میرے سے لے لیں لیکن اس کی جو ترمز ان کنڈیشنز ہیں وہ تیہ ہونا باقی ہیں وہ کیسے ہوں گی کن کن لوگوں کس طرح گرانٹی ملے گی کیا اس کی قانونی حیثیت ہوگی وہ ہمیں نہیں پتا لیکن ایک بات کلیر ہے کہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے ابھی بھی کمپنی کے کافی لیڈرز ہیں جو آپشن اے میں ہی رہنا چاہتے ہیں اور وہ ضرور مخالفت کریں گے کہ جی پہلے بھی ایسی ہوا تھا کہ ترمز ان کنڈیشنز پر جس طرح ہوا تھا ہمیں تو اپنے پیسے چاہیے ہم کسی نئی کمپنی کو نہیں مانتے اس کو دیکھا جائے گا لیکن آج کی میٹنگ کمپنی کے لیے اچھی ثابت ہوئی ہے بہت بہت شکریہ